روزے کے دوران چار ایسی باتیں اب تک پہنچائی جائیں گی جن کو اگر آپ عمل ملاتے ہیں تو آپ کا روزہ یقیناً آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا اور خود آپ اپنے اندر فیل کریں گے کہ یقیناً جو ہے وہ ایک نئی چیز جو ہے وہ میری زندگی میں آئی ہے ایک نیا ولولا ایک نیا انقلاب ایک نیا جوش جو ہے وہ آپ کے اندر پیدا ہونے والا ہے اگر آپ ان چار باتوں پر روزے کے دوران عمل کر لیتے ہیں تو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں تینکس وار واشنگ خود زندہ خدا بہد و برحق کے قادر و جلالی نام میں جس کے قبضہ قدرت میں میری اور آپ سب کی جان ہے میں خدا اند کا خادم ریفرن پاسٹر شمون اشوہ مسیح آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں ویلکم ٹو می چینل افزائش حق خدا اند آپ کو برکت دے اور آج آٹھویں روزہ ہے آٹھویں روزے کا پیغام باتیں آپ تک پہنچائی جائیں گی جن کو اگر آپ عمل ملاتے ہیں تو آپ کا روزہ یقیناً آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا اور خود آپ اپنے اندر فیل کریں گے کہ یقیناً جو ہے وہ ایک نئی چیز جو ہے وہ میری زندگی میں آئی ہے ایک نیا ولولا ایک نیا انقلاب ایک نیا جوش جو ہے وہ آپ کے اندر پیدا ہونے والا ہے اگر آپ ان چار باتوں پر روزے کے دوران عمل کر لیتے ہیں تو اور یہ چار باتیں میں آپ تک کیوں پہنچانے والا ہوں آج صبح ہی میں نے ایک کمنٹ دیکھا جو ساتھ میں روزے کا پیغام تھا کہ کیا یہ چالیس روزے الہامی ہیں تو ایک بھائی نے کمنٹ کیا کہ اگر یہ چالیس روزے الہامی نہیں ہیں تو پھر وہ کون سا روزہ ہے جو خداون یسو مسیح نے فرمایا کہ جب تو روزہ رکھے تو آج میں ان چار باتوں کو آپ تک پہنچاؤں گا اور یہ چار باتیں آپ پر واضح کر دیں گی کہ خداون یسو مسیح نے جس روزے کی بات کی ہے وہ روزہ کون سا ہے خداوند آپ کو برکت دیں ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے اور یہ صرف میں ہی نہیں کہہ رہا بلکہ جب آپ باتوں کو سنیں گے اس پیغام کو مکمل سنیں گے تو یقیناً آپ سبسکرائب کیے بغیر نہیں رہیں گے ویڈیو کو لائک کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا اور اپنے تمام دوست احباب کے ساتھ شیئر کیجئے گا خداوند آپ کو برکت دیں تو آئیں بات کو شروع کرتے ہیں چار ایسی باتیں ہیں جو میں آپ تک پہنچانے والا ہوں نمبر ایک سب سے پہلے جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو سب سے پہلی بات جو ہے وہ ہے مشارتہ مشارتہ کا مطلب ہوتا ہے خود کے ساتھ شرط لگا لینا خود سے شرط لگا لینا کہ میں سارا دن جو ہے وہ کوئی ایسا برا فیل نہیں کروں گا کوئی ایسا گناہ نہیں کروں گا میری زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکلے گی میں اپنی آنکھوں کو اپنے کنٹرول میں رکھوں گا اپنے کانوں کو جو ہے وہ ایسی غلط باتیں سننے سے ایسا میوزک سننے سے یا ایسی کھٹی مٹھی باتیں سننے سے جو ہے وہ بچاؤں گا اور اس طرح سے آپ نے خود کے ساتھ جو ہے وہ شرط لگانی ہے اور اس کام کو کہتے ہیں مشارتہ تو روزے میں جو پہلا کام آپ نے کرنا ہے وہ آپ نے مشارتہ جو ہے اس کو آپ نے عمل میں لے کے آنا ہے جب آپ روزہ رکھنے کی نیت کرتے ہیں تو اس وقت ہی آپ نے جو سب سے پہلا سٹیپ لینا ہے وہ مشارتہ ہے خود جو ہے وہ اپنے ساتھ اپنے چند باتوں کی چند چیزوں کی شرط لگا لینی ہے کہ میں یہ کام جو ہے وہ نہیں لگاؤں گا یہ میری اپنے ساتھ ہی شرط ہے کسی دوسرے کے ساتھ نہیں اپنے ساتھ اپنے شرط لگانی ہے ٹھیک ہے جی تو میرا خیال ہے کہ پہلی بات کو آپ سمجھ چکے ہیں اب چلتے ہیں دوسری بات کی طرف تو دوسری بات ہے محاسبہ محاسبہ کا مطلب ہوتا ہے اپنا احتساب کرنا خود اپنا حساب لگانا ٹھیک ہے کہ آیا میں نے کوئی گناہ تو نہیں کیا اپنے پہلے سٹیپ پہ عمل کیا ہوگا تو آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے پہلا سٹیپ لیا ہے یعنی مشارتہ کیا ہے تو آپ کو یاد ہوگا تو مشارتہ کے بعد آپ نے اپنا محاسبہ کرنا ہے ٹھیک ہے محاسبہ کا مطلب ہوتا ہے خود حساب کرنا اپنا کہ آیا جن چیزوں کی میں نے شرط لگائی تھی کیا میں نے ان چیزوں کو کیا تو نہیں ان باتوں کو کیا تو نہیں ان کاموں کو کیا تو نہیں تو یہ ہوگا اپنا محاسبہ کرنا ٹھیک ہے اس کے بعد نمبر تین نمبر تین پہ آپ نے کرنا ہے مراقبہ مراقبہ کا کیا مطلب ہے مراقبہ کے مطلب یوٹیوب پہ آپ کو بہت ساری ویڈیوز آپ کو ملیں گی بڑی بڑی باتیں بڑے بڑے لمبے لیکچر جو ہیں وہ آپ کو سننے اور سیکھنے کو ملیں گے لیکن میں ان ساری باتوں کو چند لفظوں میں آپ تک پہنچانے والا ہوں تیسری بات جو ہے وہ ہے مراقبہ مراقبہ کا مطلب ہوتا ہے اپنے اندر جانکنا اپنے گرے بان میں جانکنا اس طرح کہتے ہیں کہ بھئی دوسروں کے مطلق تو آپ بڑی باتیں کرتے ہیں کبھی آپ نے اپنے گرے بان میں جانک کر دیکھا ہے تو اپنے گرے بان میں دیکھنا اپنے باطن میں دیکھنا کہ آیا میرے اندر کون کون سے ایسے معاملات ہیں مشارطہ تو میں نے کیا وہ تو پریزنٹ کڈیشن میں آتا ہے نا کہ ابھی آپ نے شرط باندی کہ میں یہ نہیں کروں گا اور محاسبہ جو ہے وہ آپ نے مشارطہ کا بھی کرنا ہے اور اپنے ماضی کا بھی کرنا ہے مراقبہ جو ہے جب آپ کریں گے مراقبہ میں آپ نے محاسبہ بھی کرنا ہے یہ چاروں باتیں جب آپ کو بتانے والا ہوں یہ چاروں چیزیں جو ہیں ان کا ایک دوسرے کے ساتھ چولی دامن کا ساتھ ہے ٹھیک ہے جب آپ نے مشارطہ کیا تو اس کے بعد آپ نے محاسبہ کرنا ہے جب محاسبہ کیا تو پھر مراقبہ کرنا ہے اور مراقبہ میں آپ نے مشارطہ اور محاسبہ دونوں چیزوں کو دیکھنا ہے کہ جو مشارطہ میں نے اب کیا پریزنٹ کنڈیشن میں اس پر میں کتنا کامیاب ہوا ہوں اور محاسبہ آپ نے اپنے مشارطہ کا بھی کرنا ہے اور اپنے پاسٹ کا بھی کرنا ہے کہ گزرے دنوں میں یا گزرے ایام سے لے کر اب تک جب سے میں نے ہوش سنبھالی ہے اس وقت سے لے کر اب تک میرے اندر کون کون سی ایسی برائیاں یا کون کون سی ایسی معاملات ہیں جو کہ خود میری ذینی عذیت کا سبب بنتے ہیں جو پوشیدگی میں یا پرسنلی جب میں ہوتا ہوں تو مجھے ایریٹیٹ کرتے ہیں یا مجھے تنگ کرتے ہیں یا خیالات کے ذریعہ سے میرے لیے پریشانی پیدا کرتے ہیں مراقبہ جو ہے اس میں آپ نے اپنے مشارطے کا بھی حیث آب لگانا ہے اور پھر اس کے بعد اپنا محاسبہ پریزنٹ کنیشن کا بھی کرنا ہے اور گزرے ایام کا بھی ٹھیک ہے تو مراقبہ کا مطلب ہوتا ہے اپنے اندر جانک کر دیکھنا ٹھیک ہے جی تو اب چلتے ہیں چوتھی بات کی طرف چوتھی بات جو ہے وہ ہے مواخضہ مواخضہ کا کیا مطلب ہوتا ہے مواخضہ کا مطلب ہوتا ہے خود کو کٹیرے میں لاکر کھڑا کر لینا اور خود کو سزا دینا ٹھیک ہے مواخضہ کا مطلب کیا ہے پھر سے سن لیجئے مواخضہ کا مطلب ہوتا ہے خود کو کٹیرے میں لاکر کھڑا کر دینا اور خود کو سزا دینا اب مواخضہ میں پھر وہی تینوں باتیں جو ہیں وہ آ جائیں گی اب جو مشارطہ ہے اس کے سلسلہ میں بھی آپ نے اپنا مواخضہ کرنا ہے کہ جو شرطے میں نے لگائی تھی کیا ان میں سے کوئی ایسا میں نے کام کیا اگر کیا تو پھر خود کو کٹیرے میں لاکر کھڑا کرے اور خود ہی آپ نے وکیل بھی بننا ہے خود ہی آپ نے جج بھی بننا ہے اور خود ہی اپنے آپ کو کٹیرے میں بھی لاکر کھڑا کرنا ہے اور اپنا مواخضہ کرنا ہے اپنے مشارطہ کا بھی اپنے مواخضہ کرنا ہے اور اپنے محاسبہ کا بھی اپنے مواخضہ کرنا ہے کہ محاسبہ کرتے وقت کیا میں نے کوئی ڈنڈی تو نہیں ماری کیونکہ جب بندہ اپنا حساب کرنا شروع کرتا ہے تو بہت ساری ایسی بات ہیں جن میں وہ اونچ نیچ کر جاتا ہے تو اپنے محاسبہ کا بھی آپ نے مواخضہ کرنا ہے اور اس کے بعد اپنے مراقبہ کا بھی آپ نے مواخضہ کرنا ہے مراقبہ کا مواخضہ اپنے اس طرح سے کرنا ہے کہ جب آپ نے مراقبہ کیا اپنے اندر آپ نے جانکا اور آپ کو پتا چلا کہ یہ معاملات مرے اندر ہیں تو کیا اس کے بعد آپ نے اپنا مواخضہ کیا آپ اپنے آپ کو کٹیرے میں لائے کیا آپ نے اپنا فیصلہ خود ہی سنایا کہ ہاں میں نے یہ کیا ہے لہٰذا میں اس سزا کا حق دار ہوں تو معاقضہ کا میرے عزیزوں مطلب ہوتا ہے خود کو کٹیرے میں لاکر کھڑا کرنا اور آپ ہی اپنے آپ کو بطور جج ہوتے ہوئے فیصلہ سراغ دینا کہ تمام ثبوت اور گواہوں کی بنابے آپ کو یہ سزا دی جاتی ہے اور خود اپنے آپ کو سزا دینا اور پھر اس کے بعد دیکھئے گا کہ آپ کی زندگی میں کیسا بدلاؤ آتا ہے اور ایک مہینہ ایک مہینہ یقین مانئے کہ آپ ایک مہینہ یہ کام کر کے دیکھ لیں اور اس کے بعد آپ بالکل ایک نئے انسان بن جائیں گے ایک نئی زندگی ایک نیا جوش ایک نیا ولولا جو ہے وہ آپ کے اندر پیدا ہوگا اور سب سے بڑی بات جو ہے وہ آپ کے باطن کی پکیزگی جو ہے اس کا بھی آغاز ہو جائے گا اور خدا کے راز جو ہے وہ بھی آپ پر کھلنا شروع ہو جائیں گے اور اس میں ایک سب سے بڑی اور اہم بات جو آپ کے لیے تھوڑی مشکل ہو سکتی ہے وہ ہے ان چاروں باتوں کو عمل میں لانے کے لیے ٹائم نکالنا تو کوئی بھی کام جو ہے یا کوئی بھی بات جو ہے اس میں اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں تو اس کے لیے ان تین باتوں کا ہونا تو ضروری ہے جان مال وقت ٹھیک ہے آپ کو جان بھی لگانی پڑے گی آپ کو مال بھی لگانا پڑے گا اور آپ کو وقت بھی دینا پڑے گا تو ان چاروں باتوں کے لیے اگر آپ وقت نکال لیں تو میں امام کے ساتھ کہتا ہوں ہنڈر ٹین پرسنٹ گرنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ خدا ہم یہ سنسی نے جو کہا ہے کہ جب تو روزہ رکھے وہ کون سا روزہ ہے تو یقیناً آپ نے ان باتوں سے برکت پائی ہوگی ابھی تک اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر کے جائیے گا تاکہ آئندہ مزید ایس ای باپرکت مفتگوج ہے وہ آپ تک پہنچتی رہے لازمی کریں اور بیل آئیکن کو پیس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بروقت آپ تک پہنچ سکیں تینکس فار وچنگ